موسیقی آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کراچی کی ترحی امارات دکھائیں گے اس وقت امین عفیز جس امارت کے آگے کھرے ہیں یہ 158 سال پرانی ہے دیکھیں آج بھی یہ بلڈنگ پورے آب و تاب کے ساتھ ایسے کھری ہے جیسے چند سال پہلے تعمیر ہوئی ہو ایسا نہیں ہے یہ بلڈنگ 1865 میں تعمیر ہوئی شروع شروع میں یہ ٹاؤن حال کے طور پر استعمال ہوتی رہی پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کا استعمال مختلف انداز میں ہوتا رہا آج اس خوبصورت امارت میں آٹ گیلری ہے لیبریری موجود ہے اور مختلف وقت میں یہاں پر مختلف اقسان کی نمائش بھی لگائی جاتی ہے امین عفیز فیرر حال کی اب آپ کو متعلیتی دورے پر لیے چلتے ہیں میرے ساتھ آجائیں موسیقی موسیقی آپ کی سامارت میں آئے ہیں کیسی بیلڈنگ لگی کیا کیا آپ نے یہاں پر دیکھا چا کہیں گے میں لکھراچی رہا تہلیب آری اور مجھے گزر پہ بھی یہ بیلڈنگ نظر آئی اور میں کاشی خیسینیٹ ہوکے آئے یہاں پہ کہ اچھی بیلڈنگ جو خوبصورت تھی بہت پرانی بھی تو میں آیا ہوں تو اس کی بہت سچی پڑی میں نے اچھا نگا بہت اچھی بیلڈنگ تھی کسی حد تک انہوں نے کام شروع کیا پہ اوپر اور بھی کام چل رہا ہے ادھر مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی کوئی آرٹ ایگزیبیشنز بھی لگ رہی ہیں آج کل جی آپ آئے ہیں فیرول بیلڈنگ میں اس کے بارے میں بتائیں کیسی لگتی آپ کو ہسٹوریکل بیلڈنگ میں آج پہلی دفعہ ہوں ادھر اور مجھے بڑی زیادہ اچھی لگیا خاص کوریڈورز ہیں اور یہ سن رومز اور بیلکنیز ہیں اس کی بہت اچھی ہے اور دوسرا میں نے دیکھا کہ یہ جو اس کو پریزرور کر رہے ہیں نا یہ بھی کافی اچھی ہے جتنی بھی اس طرح کی بیلڈنگ دانا ان سب کو میرا خیال ہے اس طرح پرزیر کرنا چاہیے اور اچھا ہے یہ کھولے میں خود بہت جارہ فاسنیٹ ہو کہ ادھر آئیں گے موسیقی امین افیز اب پہنچ گئے ہیں میر ویدر کلاگ ٹاور کے پاس یہ اتنا خوبصورت ٹاور اٹھارہ سو چوراسی میں تعمیر کیا گیا سینٹرل کراچی کے مشہور لینڈ مارک میں سے یہ ایک ہے اس ٹاور کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ایم اے جناہ روڈ اور آئی آئی چندریگاہ روڈ کے درمیان واقع ہے موسیقی موسیقی میں اس وقت دربار منگو پیر پہ آ چکا ہوں اور یہ حاجی حسن المروف منگو پیر یہاں پر تیرہویں صدی میں آئے اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو دربار ہے وہ تقریباً سات سو سال پرانی اس کی تحریر ہے ایک اور بری بات منگو پیر دربار کی خاص منفرد حصیت ہے کہ یہاں اس دربار کے ساتھ ایک تلاب ہے اور اس تلاب میں مگرمچ ہیں زندہ مگرمچ چھوٹے بڑے مگرمچ ملا کے تقریباً ایک سو پچاس سے زائد مگرمچ یہاں پر رہتے ہیں اور وہ تلاب میں بھی رہتے ہیں اور تلاب میں بتایا گیا ہے کہ خاص جو روایتی قسم کا اور ان کا نیچرل محول ہوتا ہے ان مگرمچوں کو وہ یہاں پر دیا گیا ہے اور کبھی کبھی مگرمچ جب تلاب میں اس کے نہانے کے ساتھ ساتھ وہ دھوپ لینا چاہتے ہیں تو وہ تلاب سے منصرک خوشک جگہ پر آ جاتے ہیں اور دھوپ میں سست آتے ہیں اور پھر جب جی چاہتے ہیں واپس تلاب میں چلے جاتے ہیں مگرمچ آپس میں ہٹکے لیاں بھی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور لڑتے جگرتے بھی ہیں لوگ یہی سین یہی دربار اور اس پر مگرمچوں کی یہی ایکٹیوٹی دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے موسیقی